اسکلز ہو جاتے ہیں بیکار جب نہیں ملتا ہے روزگار ایسی نوکری کے طلبگار ہے دیش کے لاکھوں یوہ ہر طرف سے روزگار دو کی درد بھری آوازیں سنائی دیتی ہیں ایک چھوٹی نوکری کا طلبگار ہوں میں تم سے کچھ اور جو مانگوں تو گنہگار ہوں میں ایک ایک نوکری کے لیے عمرتی ہزاروں کی بھیڑ اس بات کی گواہی دیتی ہے کہ لاکھوں پریواروں پر روزی روٹی کا کتنا بڑا سکٹ ہے اور کرونا کال نے تو حالات اور خراب کر دیئے ہیں سرکاری آنکھڑوں کے مطابق لوگ ڈاؤن کے پہلے تین مہینوں کے دوران دیش میں شہری بھروزگاری در 20.9 پیزی تک پہنچ گئی تھی جبکہ یہ در اس کے پہلے تین مہینوں کے دوران 9.1 پیزی اور اپریل سے جون 2019 کے دوران 8.9 پیزی تھی اپریل سے جون 2020 کے دوران 15 سے 29 سال کے بیچ کے لوگوں میں تو بیروزگاری در 34 فیزی تک پہنچ گئی کرونا نے ارتبیوستہ پر تگڑی چوٹ کی ہے ہوتیل، ائرلائنز، پریٹن اور دوسرے اندیوگ اس سے سب سے زیادہ پرحاوت ہوئے اور لاکھوں لوگوں کو روزگار سے ہاتھ دھونا پڑا اس دور میں 70 لاکھ سے زیادہ پیف خاتے بند ہوئے ہیں کرونا کے وقت ایسے اگر لاکھوں لوگ انیمپلائیڈ ہو جائیں گے تو وہ کہاں جائیں گے انلوک کے بعد اب ارتبیوستہ دھیرے دھیرے پٹری پر آ رہی ہے لیکن کیا روزگار کی اس ستی میں بدلاؤ آئے گا اچھے خبر یہ ہے کہ بیروزگاری کی در گھٹی ہے سرکار کا دعویٰ ہے کہ 33 لاکھ نئے پیف خاتے بھی کھلے ہیں لیکن یہ آقڑے صرف کرونا کال سے اُبرنے کا سنکیت ہیں 70 سال میں بیروزگاری دیش کی سب سے بڑی سمسیا بنی ہوئی ہے اس بات کی گواہی دیش کے پچھلے پانچ سال کے آنکھ لے دیتے ہیں مارچ 2016 میں بیروزگاری در 8.7 فیزدی تھی مارچ 2017 میں یہ کافی کم ہو کر 4.7 فیزدی رہ گئی مارچ 2018 میں یہ پھر بڑھ کر 6 فیزدی پر پہنچی مارچ 2019 میں اس میں اور اچھال آیا اور یہ بڑھ کر 6.7 فیزدی ہو گئی ہندوستان دنیا کا سب سے بڑی ورک فورس والا دیش ہے کرونا لوگ ابھی بیروزگار ہیں اور ہر سال اس میں ایک کروڑ نئے لوگ اور جڑ جاتے ہیں ظاہر ہے ایسے حالات میں بیروزگاری کی سمسیا سے نپٹنے کے لیے روزگار کے نئے راستے کھولنا بہت ضروری ہے چہرے الگ الگ ہیں لیکن درٹ سب کا ایک ہے 5 star hotel میں کام کر رہا تھا وہاں میں security انچارچ پہ تھا اور کوویڈ کے تھو میرا جوب چلا گیا اور ابھی بھی میری سرچنگ جاری ہے مدر ہے بچے ہیں مدر ہے؟ پ ہوں chime ہوں